اس سے پہلے میں وہ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز جو آپ نے کہا نا سازشی کہانی تو ایک آپ نے کہا کہ وہ شریف ایمپائر کا اصل چیز ان کے ہاں جو آج پر ڈسکس ہو رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پاناما لیکس اور یہ جو کرائشس پیدا ہوئے سے کیسے جان چھوڑا ہی جائے تو میری اطلاعات ہیں وہ ہے کہ میاں صاحب نے یہ جو ڈسکشن کیا اس میں یہ ہے کہ اگر وہ رحیل شریف صاحب کا ایک تو ان کو پتا نہیں چل رہا کہ وہ چاہتے کہ ان ایکسٹینشن سے انکار کر چکے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ میں رحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن دے دوں اور وہ قبول نہ کریں اس کے بعد ایک نیا کیا شروع ہو جائے گا اور اگر ایکسٹینشن دے دوں وہ قبول کر لیں اور یہ ٹینشن پھر بھی برقرار رہے اور ان کی حکومت پھر بھی خطرے میں رہے تو اس ایکسٹینشن کا فائدہ کیا ہوگا اور ایک اور اپشن پھر یہ کہ نومبر سے پہلے پہلے وہ نئے آرمی چیف کا قرور بھی نہیں کر سکتے نئے آرمی چیف کون آئے گا بے شک وہ یہ ہے اطلاعات موجود ہیں کہ ادھر اپشن کے اپنی پسند کا آرمی چیف لگا دیا جائے وہ ایک انہوں نے سوچا ہوا ہے ان کی فیملی نے یہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے جو نئے آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں لیکن سب سے پہلے اصل بات یہ ہے کہ جو ان کی ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ این آر او مانگ رہے ہیں میاں صاحب این آر او مانگ رہے ہیں کہ اگر میں استفاہ دے دوں اقتدار سے الگ ہو جاؤں اور ایکسٹینشن بھی ہو جائے یا نہ ہو اگر میں اقتدار سے الگ ہوتا ہوں تو کیا پاناما لیکس پہ جو ایشو کھڑا کیا گیا ہے وہ یہ معاملہ دبا دیا جائے گا کیا ان کی جو باہر پروپرٹیز ہیں وہ محفوظ رہیں گی اس بات کی وہ گارنٹی مانگ رہے ہیں اور اس میں کچھ جو دوسرے ممالک ہیں وہ بھی شامل ہیں بیکڈور چینل پر اس پہ کام ہو رہا ہے ارشو شریف صاحب کے پاس اس بارے میں اطلاعات موجود ہیں وہ آپ کو صحیح بتا سکیں گے بلکہ ٹھیک ہے یہ آپ کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے لیکن بہرحال شاید اس وقت سیاسی ضرورت ہے شباہ صاحب کو اور نواز صاحب کا ساتھ رہنا اور وہ